باوازے بلند آرہے سالوات تو پہلا جلسہ اسلام کا جس پر قیامت تک کے لیے دین اسلام کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ہے ان حسار ہے وہ کس کے گھر میں ہوا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں اب پھر یہ کتابوں کے نام ہیں جو میں لے رہا ہوں پہلی کتاب کا نام ہے تاریخ کامی اہل سنت حضرات کی یہ بہت بڑی کتاب ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر سکسی تھی ترے سٹھ دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ تباری جلد نمبر دو اتفاقن اس کا صفحہ نمبر بھی ترے سٹھ مطبوہ بیرود لبنان تیسری کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کسیر چوتھی کتاب کا نام ہے مار جنبوہ جلد نمبر دو بیٹا سونے نہیں دوں گا ہاں اٹھ کے بیٹھو بیٹا نہیں نہیں سونے نہیں دیا کرتا میں میں ہزاروں میں کسی کو نہیں سونے دیتا کمال ہے آپ کی ہم کچھی پکی روٹی نہیں پڑھتے ہم اس لیے پڑھنے نہیں آتے گئے آپ سوتے رہے اور ہم بین بجاتے رہے ملکے نارا ہاں 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 آپ نے مجھے روک دیا جو نہیں سمجھ شکتا وہ بیٹھے دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھے سامنے کیوں بیٹھتا ہے دیکھئے چوتھی کتاب کا نام تیسری کتاب کا نام تفسیر ابن کسیر اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر چوتھی کتاب کا نام مہار جنبوہ جلد نمبر دو پانچویں کتاب کا نام کندل امال جلد نمبر چھے چھٹی کتاب کا نام ار ریاض النظرہ ساتویں کتاب کا نام کیفایت الطالب آٹھویں کتاب کا نام تاریخ عب الفدا کتنی کتابوں کے حوالے دوں یہ میرے ہاتھ میں ان کتابوں کے نام ہیں اہل سنت حضرات کی یہ کتابیں ہیں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں ان میں یہ درج ہے کہ رسول پاک کو اللہ نے کہا کہ قریبیوں کو ڈرا بلا ڈرا تبلیغ کر اب سنیے گا فکرہ سنیے گا حضور حضور فکرہ سنیے گا رسول کو اللہ نے کہا کہ اپنے خاندان کے قریبیوں کو بلا اور اسلام کی دعوت دے رسول نے تیرا سال کے علی سے کہا اہل سنیے گا آہ 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 فکرہ آہ 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 بدل رہا ہوں یہ بچے چھوک کر دیں آہ فکرہ بدل رہا ہوں رسول نے تیرہ سال کے اس علی سے کہا جو ظاہران تیرہ سال کا تھا یارب میں کیا کروں بچو تم جو میرا فکرہ نہ لو تو میں کیسے بیان کروں ظاہران علی تیرہ سال کا تھا یعنی یہاں سے لوگے تو اب علی تیرہ سال کا ہے اور اگر وہاں سے لوگے تو رسول فرمارے ایک تردی شریف کہ یا علیہ قلتا ولیان و آدم و بین المعبتیر علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم میں دمنا تھا تو پتا چل گیا کہ جب سے نبی اللہ ہے تب سے علی علیہ کلام کلام عبادت سمجھ کے کرتا ہوں کلام حقی عبادت سمجھ کے کرتا ہوں علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتا ہوں اور علی کو اس کی ضرورت نہیں خبر ہے مجھے قبلہ چوتھا مصرہ کہ علی کو اس کی ضرورت نہیں خبر ہے مجھے مگر میں اپنی ضرورت سمجھ کے کرتا ہوں ماشاء ہائی بڑی اب تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے دعاوں کے سائے میں تاکہ بات میں آگے بڑھا سکوں ایسا مفلہ کو لے بیٹے نہیں بیٹا نہیں ادھر نہیں دیکھنا میری طرف دیکھنا ہے تو میں یہاں چا کہہ رہا ہوں تیرہ سال کے علی سے رسول نے کہا کیا کہا اجماع علی بنی عبد المطلب علی میرے لیے عبد المطلب کی اولاد کو جمع کر بچوں میں آپ کے لیے بڑا دعا گو یقین کرو آپ میری روحانی اولاد ہیں آپ میری ایمانی اولاد ہیں خدا آپ کو سلامتی دے میری بھی مجبوری ہے کیونکہ میرا ایک ٹی وی کا محول ہے اپنا پنجاب کا محول ہے میں ہر لف پر رکھ نہیں سکتا میرا فکرہ لو میں پھر دیتا رسول نے ظاہرا تیرہ سال کے علی سے کہا کہ میرے لیے اولاد عبد المطلب کو جمع کر اللہ نے کیا کہا تھا اپنے قریبیوں کو بلا دیکھا نا اب میں کہاں سے لے آؤں جنہ لاکہ میں سامنے بٹھاؤں اللہ نے رسول سے کہا کہ تُو اپنے خاندان کے قریبیوں کو دعوت دے رسول نے علی سے کہا یہ کتابوں کے میں نام لے چکا ہوں جسے سمجھ نہ ہے کہنا میں پھر بتا دوں کہ اے علی عبد المطلب کی اولاد کو جمع کر معلوم ہوا کہ اگر رسول کے وسال کے بعد کسی بیچنے والی مسلمانوں رسول کے قریبیوں کو دیکھنا ہے اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو کہ یہ رسول کا قریبی ہے لہذا فیصلہ اس کے حق میں دینا ہے تو پھر قریبی کون ہوں گے جنہ رسول قریبی منوار رہا ہے اچھا شاباس شاباس چلا یا علی یا علی رسول کہتے ہیں علی میرے لئے عبد المطلب کی اولاد جمع پت میری بات نہیں جو نہیں لے سکے میرا گلہ نہیں آپ نہیں لیں گے تو میرا گلہ ہو رسول کے وشال کے بعد وشال ہو چکے خوصل و کفن سے بھی پہلے بس میں اور پردہ نہیں اٹھا سکتا اگر کسی مسلمانوں کی جماعت نے آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے رسول کے قریبی کے علاوہ کسی اور کو رسول کے مقام پر نہیں لانا تو پھئی پھر قریبی تو وہ ہوں گے جنہیں رسول قریبی بنوا کے جا رہا ہے آئی آئی ہائے 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 جاؤ میرے لئے اولاد عبد المطلب کو جمع کرو خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم قرآن خدا کی قسم سید شہدہ کی قسم بیت اللہ کی قسم آئیمت الہدا کی قسم میرے تمام شیعہ سنی بدرگو آپ کے اس گلفام نے شیعہ سنی کتابوں کی دعوت ذر عشیرہ کے موضوع پر تاریخ کھنگال کے رکھ دی ہے مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملا کہ رسول نے علی سے یہ بھی کہا اسے بلا اسے بلا اسے بلا اسے بلا یارو ہندسو میں کی کریں جڑے چھپ کر کے بھائے گئے رسول نے علی سے یہ تو کہا کہ علی عبد کی اولاد کو بلا کے لے لیکن نام نہیں بتائے کہ اسے اسے بلا یارو رسول اللہ ظاہران علی تیرہ سال کا ہے اس تا نوجوان ہے تنظیمی ڈھانچے کا پہلا موقع ہے پہلے کبھی اس نے یہ انتظامات نہیں کی ہے کم بس کم علی کو نام تو بتا دیں کہ کس بیٹا بڑی تمہیں چاہیے حضور گل فام میں علی کو چچا زاد بھائی سمجھ کر اپنے ام سمجھ کر اپنی گوت کا پلا ہوا سمجھ کر نہیں بھیج رہا بلکہ میں علی کو گواہ نبو اتمان گر جنہیں ماں نے ناد علی پڑ کے دودھ پلا یا ہوا ہے مسجد اور امام بارگاہ کی ہی ٹیل سے آواز گوڑے نعرہ ہے آن علی آن 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 کل کفا بللہ شہیدم بینی و بین کم و من اندہو علم الكتاب میں علی کو نام بتاؤ جسے اللہ نے علم الكتاب دے کے بھیجا جاؤ علی بلا کے لے آؤ صرف اتنا کہا نا دو حکم اور بھی دیئے بڑے سکون سے بڑی تسلیس ہے سوہ گھنٹہ جب ہو جائے مجھے بتانا میں فضال وہی روک دوں گا پندرہ منٹ انشاءاللہ دس پندرہ منٹ مسائب کے یہاں پر ایک اور حکم دیا کہ جن لوگوں نے آنا ہے ان کے لئے دعوت کا انتظام کرو دوستو یوں سمجھیں جیسے آپ اپنی آنکھوں سے پٹھ رہی کی کہ ان کے لئے دعوت کا انتظام کرو اور دعوت میں تیار جا کرو بکری کے شانے کا پورا گوشت اور ایک دودھ کا پیالہ حکم دیا علی کو کہ علی یہ بھی تیار کر بھلا کے بھی لیا اور یہ بھی تیار کر پوری تاریخ یاد رکھو یہ مولا عباس کا علم گواہ ہے میں ایک لفظ بھی آج آپ کے سامنے اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا پوری شیعہ سنی تاریخ میں ہے کہ رسول نے علی کو حکم تو دیا کہ دعوت کا انتظام کرو لیکن علی سے یہ نہیں کہا کہ علی جا اپنی ما خدیجہ تال کبرہ کے پاس اس سے دیرام لے دینار لے اور دعوت کا انتظام کر واہ صحیح واہ صحیح اچھا جی بی بی خدیجہ کے پاس بھیجا نہیں اپنی جیب سے کچھ دیا نہیں بولوگے بچوں بولوگے ایک فکرہ دے دوں پاڈی سمجھ آ جائے گا بول رہا بی بی خدیجہ کے پاس بھیجا نہیں اپنی پاکڑ سے جیب سے خرچہ پانی دیا نہیں علی خود کماتا نہیں علی خود برسر روز گار نہیں اب بتائیں علماء ملت اسلامی کہ تین دن دعوت دل عشیرہ جو اسلام کی بنیادی دعوت ہے اس پر مال کس کا خرچ ہوا نہ خدیجہ کا نہ رسول کا برمحمد محمد سلامات ہائے 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 اور رب اکبر کی قسم ہے میں اس زمانے میں خیر پر آیا تھا جب میں فارغ البال تھا ابھی میری داڑی نہیں اتری تھی یہ ٹھیڑی والا جو واقع ہوا تھا یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے بعد میں خیر پر میں افسوس کرنے آیا تھا یہ مجھے یاد ہے میں جو بات آپ دے رہا ہوں میں ان بچوں سے ان بدرگوں سے معافی مانتا ہوں جن کے ذہنوں سے بہت بلند ہوگی جو لے سکیں گے ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ میری پوری زندگی کی سنوی تقریر ایک طرف یہ آنے والا مشکل ترین مرحلہ جو پیش کر رہا ہوں وہ ایک طرف پورے تین دن اسلام کی بنیادی دعوت پر جو مال خرچ ہوا وہ کس کا خرچ ہوا جناب ابو طالب کا اب آؤ رسول کی دعا سنو شیعہ کتب میں بھی اہل سنت کتب میں بھی رسول کی یہ دعا اللہ ہم لا تجعل لکافرن علی یادن یا اللہ تُو میرے سر پر کسی کافر کا ہاتھ نہ رکھنا بڑی مہربانی جو سمجھ گئے ہو بڑی مہربانی اللہ اللہ لا تجعل لکافرن علی یادن یا اللہ تُو مجھ محمد کے سر پر کسی کافر کا ہاتھ نہ رکھنا اب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ رسول نے دعا مانگی کہ یا اللہ تُو مجھے کسی کافر کا ممنون احسان نہ بنانا ہوئے ہوئے اب تین دن برابر ابو طالب دعوت اسلامیہ پر اپنی دولت خرج کر کے اور رسول کو اپنے دسترخان پھال کے منوار رہا ہے کہ پورے مکہ میں عبدال مطلب کے بعد اگر محمد کا کوئی موشن ہے تو وہ ابو طالب ہے اب جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں میں تیرا فتوہ مانو یا محمد کی دعا مانو جو جو نعرہ لگائے جو جو نعرہ لگائے غازی عباس مدد کو آئے من کی براد پائے دونوں حد فضاء میں بلند کر کے آج کی مجلس کا تاریخ نعرہ نعرہ ہائی 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 بابا زب سالوہ وہاں سید سلامتی ہائی سن لی آجی باس سمن میں آگئی اچھا علی گئے بلا کے لے آئے رسول پاک نے چاہا تبلیغ کرے کھلانے پھلانے کے بعد اب بکس نہیں رہا نا کیا چا جو ہے میری گھڑی تو ٹوٹ گئی ہے کیا ٹائم ہے کتنا ہے گھنٹا ہوا ہے چلو پھر کوئی بات نہیں تو یہاں پر وہ بلا کے لے آئے کھا پی چکے رسول نے کچھ کہنا چاہا اب اللہ نے شرارہ سے کام لیا لوگ چلے گئے دوسرے دن پھر علی سے کہا علی بلا کے لے آئے اب علی نہیں کہتا سہیل بیٹے جناب مخترم مکرم بابا بی ایک پوری تاریخ پوری بہت بڑی تاریخ جس کو میں ایک لفظ میں دے رہا ہوں جسے میں پردہ نہیں اٹھاؤں گا آج میں آپ کا امتحان لیتا ہوں کہ کون پہنچتا ہے میرے ان کلمات پر رسول نے دوسرے دن بھی علی سے کہا کہ جائنے بلا کے لیا اب علی نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ وہ تو مجھ سے خفا ہیں وہ تو مجھ سے ناراض ہیں وہ تو ہو سکتا ہے مجھ سے جگڑ پڑے کہ جائمیہ جائمیہ سابزاد جائمیہ کاج بھی تُو نے ہمارا ٹیم ضائع کیا ہے آج پھر بلانے آگئے نا اطاعت رسول واجب ہے نہیں پہنچے نہیں پہنچے بابا جی نہیں پہنچے کوئی بھی نہیں پہنچا بیٹے سوحیل سمیت اطاعت رسول واجب ہے جب رسول کہے کہ جاؤ یہ پیغام لے جاؤ جا کے پہنچاؤ اور کوئی کہے یا رسول اللہ میرے دشور وغا زیادہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ اطاعت رسول جہا رہ جو گیا کیا کہنے کہا تھا نا کہا تھا نا یہ آیات لے جاؤ اب کون گیا کون نہیں گیا میں نہیں بتاتا تصیر در منظور کہتی ہے کہ رسول کو علی پھیجنا پڑا نا رہ حید علی یا علی یا علی حد 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 علی گئے پھر بلا کے لے پھر تیسرے دن پھر کہا علی بلا کے لے اب کوئی کافر یہ نہیں کہتا کہ علی بار بار بلانے آ رہا ہے ہمارا ٹیم سایا کر رہ ہے نا علی کے چہرے پہ اتنا جلال تھا کہ کوئی کافر جسارت انکار نہ کر سکا تیسرے دن آگئے اب رسول نے خطبہ پڑھا خطبہ میں پڑھا ہوں کتاب معارج نبوہ جلد نمبر دو سے رسول پاک نے کھلانے پلانے کے بعد خطبہ شروع کیا شاید سارا نہ پڑھن لیکن کچھ پڑھ رہا بسم اللہ کتاب کا نام ہے معارج نبوہ جلد نمبر دو سفر نمبر دو سو بیالیس ملہ مئین الدین وائز القاش کی لکھی ہوئی مکتبہ نبابی گانج بخش روڈ لاہور کی چھپی ہوئی ایک ایک حرف میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں اس میں یہ درج ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان آنے والوں سے کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے بغیر کوئی خدا نہیں معلوم وہاں اسلام کا پہلا جو درس ہے وہ ہے خدا کو توحید کو منوانا یہ ہے جی اللہ کو اللہ منوانا یہ ہے پہلا خطبہ ہے پہلا درس ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں تمہاری اور تمام مخلوق کی طرف میں خدا کا رسول ہوں معلوم و رسول صرف بنی آدم کا نہیں تمام مخلوق کی طرف میں تشریح نہیں کر رہا میں ساری مخلوق کا رسول بڑی مہربانی رسول ہوں میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اب اس کے بعد فرماتے ہیں خدا کی قسم تم تمام لوگوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے جس طرح تم نید کے بعد پیدار ہوتے ہو گویا رسول نے موت کو تسلیم کروا لیا اور اس کے بعد پھر اٹھنے کو بھی تسلیم کروا لیا پھر فرماتے ہیں یقینا جو عامال تم کروگے ان کا محاسبہ یعنی حساب کتاب ہو گا شاہ جی کبلہ صاحب بڑی پیارا خطبہ ہے پہلا خطبہ ہے اس کا حساب کتاب ہو گا یعنی قیامت کا دن بھی منوا دیا نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ آگ اور عذاب کے ساتھ ہو گا گویا پہلے خطبے میں جنت اور جہنم تم دیکھ رہے ہو کہ ابلاغ رسالت کے شروع میں یعنی دین اسلام کی تبلیغ کے شروع میں میں یعنی میں محمد قبزور اور ضعیف ہوں مجھے مددگار اور معاون کی ضرورت ہے مجھے مددگار اور معاون کی بڑے آرام سے پڑھ رہا ضرورت ہے تاکہ میں اللہ کا حق اور دین خدا کو لوگوں پر ظاہر کر سکوں تو اب رسول نے پہلی دعوت میں کیا مانگا مددگار پہلی دعوت میں رسول کیا مانگ رہے ہیں مددگار یہ ہے معارج نبوبہ اب میں آ رہا ہوں تاریخ کامل جند نمبر دو رسول پاک فرماتے ہیں آئی آئی یوازرونی علا حاض الام کیا کہنے علا ان یکون اخی و مسی و خلیفت بھی کم جو کیا کہنے ہائی لڑی خیر پروالو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں عقیل شاہ جی مجھے معافی نہیں دیتے اور آپ سے میری گزارش ہے مولا نے اگر مجھے زندگی دی اور اگلے سال بھی میں آیا میرے سامنے وہ بچے جو میری بات لے سکے کیونکہ مجھے روکتے روگے تو میں نہیں پڑھ سکتا رسول پاک فرماتے تم میں سے کون ہے ایسا جو آج میری میری یار میں کیا کروں اور نبیوں کا نبی کہہ رہا ہے تم میں تو کون ہے ایسا جو آج میری مدد کا وعدہ کرے نور حضری جو میری مدد کا وعدہ کرے گا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں وہی میرا بھائی وہی میرا وسی وہی میرا خلیفہ ہوگا سارے کے سارے چپ رہے تین مرتبہ اعلان کیا بابا تین مرتبہ علی اٹھا اٹھا اٹھ کر کہا آنا یا نبی اللہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں اللہ اب رسول جا کہتے ہیں وہ میرا بھائی ہوگا تو رسول سے جب علی نے وعدہ کیا تو اب علی کہتے ہیں رسول نے بیٹا بیٹا رسول نے مجھ سے کیا کیا رسول نے میری گردن میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کر مجمع کو دکھایا دکھا کر کہا ایوہ ناس خاض آخی علی کی بہتشاہی ہے علی کی بہتشاہی ہے علی اس میں الہی ہے ہر ایک بیزان پر تولہ زمان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا دول حیدری حاض آخی یہ میرا بھائی ہے و بسی یہ میرا بسی ہے و خلیفتی یہ میرا خلیفہ ہے چپ کر گیا بلکل چپ کر گیا نہیں پڑھوں گا سہیل بیٹے نہیں پڑھتا پوری دنیا میں عربی فارسی انگلیش باقی زبانے سریکی اردو سندھی جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی بلوچی جو بھی پڑھتا ہے ممبر سے یہی پڑھتا ہے کہ علی کی خلافت کا اعلان رسول نے میدان خدیر میں کیا کہ علی کی خلافت کا اعلان رسول نے میدان غدیر میں کیا نئی زاکر ہو نئی شاعر ہو نئی وائد ہو نئی مولوی ہو نئی خطیب ہو رسول نے علی کی خلافت کا اعلان دامت کی خلافت کردی زکر مولا کا فضاؤں میں مہک کھولتا ہے دل بھی دھکڑک کی جگہ نامِ علی بولتا ہے کتنا عالی ہے علی سب کو بتانے کے لیے وہ علی کے لیے دیوار میں در کھولتا ہے نارے حیداری اچھا جی آپ سنیے گا بڑی تسلیش ہے میں خطابت کے انداز میں نہیں پڑھوں گا بڑے سکون سے پڑھوں گا پہلا سورہ جو نازل ہوا وہ کیا تھا پتر بول نا انہیں ہی میں پڑے ہیں یار سورہ الالک اکرہ بیسو ربک اللہ اس کی آیت سورہ کا نام ہے الالک اچھا خیر اس کے نازل ہونے کے بعد کونسا سورہ نازل ہوا پوچھو شیعہ سنی علماء سے دوسرا سورہ ہے سورہ الہم یعنی پہلا سورہ جو نازل ہوا ہے وہ ہے الالک دوسرا سورہ جو نازل ہوا ہے وہ ہے الہم شیعہ سنی کے نزدی اس کی دلیل کیا ہے دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ رسول نے سب سے پہلی جو نماز پڑھائی ہے وہ پڑھی ہے بی بی خدیجہ اور حضرت علی نے تو رسول نے اس میں سورہ حمد پڑھا ہے لہذا دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ حمد ہے اہل سنت فرماتے ہیں نہیں دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ متصر ہے تیسرا سورہ سمجھا رہی ہے میری گال دی تیسرا سورہ جو ہے وہ سورہ حمد ہے ہماری کتاب تفسیر انوار و نجف اس میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے پارہ نمبر انتیس کہ نہیں پہلی سورہ حمد ہے جو ناظر ہوئی ہے پھر سورہ الالک ہے میں اس باس میں نہیں پڑھتا میں کہتا ہوں چلو پہلی سورہ الالک ہے دوسری حمد ہے دعوت زلشیرہ کب ہے تین سال بعد ان تین سالوں میں شادی بڑی پیاری گال کر رہے ہیں ہاں بعد میں نیند آ جائے تو کوئی بات نہیں یہ بات بڑی پیاری ہے ان تین سالوں میں رسول سورہ حمد پڑھتے رہے اور بابا جی نہ ترہے سالیں چھے رسول سورہ حمد پڑھتے رہے گے تو جب تین سالوں میں رسول سورہ حمد پڑھتے رہے تو سورہ حمد میں کیا پڑھتے رہے بسم اللہ الرحمہ الرحیم الحمد بیٹا میری طرف دیکھو الحمد اللہ رب عالمین الرحمہ الرحیم مالک یوم الدین پڑھو اگو کیا پڑھتے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تین سال رسول نمازوں میں پڑھتا رہا کہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور پھر پہلی دعوت میں کہہ رہے کون ہے جو میری مدد کا وعدہ کرے نارے ہائے ناری آج ہمیں حیدر اکررار سے جل جاتے ہیں نارے حیدر اکررار سے جل جاتے ہیں کم نصب سائے دیوار سے جل جاتے ہیں جو سجائی تھی نبی نے خود علی کے سر پر لوگ اس علم کی دستار سے جل جاتے ہیں نارے ہائے داری تین سال رسول پڑھتے رہے ایہا کا ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور بابا سادق رسول نات قرآن رسول خدا کی موم بولتی زبان رسول اللہ کی بارگاہ میں بار بار تین سال کہہ رہا ہے ہم سے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو دعوت ازول شیرہ میں کیا کہا ایوکم یوازرونی کون ہے تم میں سے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے اب جو لوگ ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ آپ شیعہ لوگ بھی عجیب چیز ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر پیش نماز کے پیچھے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہو ایہا کا نعبدو ویہا کا نستائی صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور جب نماز ختم کرتے ہو تو آپ اس میں مصافہ کرتے ہوئے کہتے ہو یا علی مدد نا علی مدد نا علی مدد نا علی تو وہ اللہ سے کیا ہوا بادہ کہاں گیا تم تو اللہ سے بادہ پورا نہیں کرتے جو ابھی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو یا علی مد کبلا مولانا صاحب اللہ با صاحب آپ ہم پہ نراض نہ ہو ہم آپ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں لیکن ہمیں اتنا بتا دو اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو ہمیں بیدتی کہتے ہو اور رسول جو تین سال یا کا نستین پڑھ کر مانگ رہا ہے کون ہے مددگار اور علی کہتے ہیں میں آپ کا مددگار بنتا ہوں تو ہم تو رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں تم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں زبا کے ساتھ دل بولا زبا کے ساتھ دل بولا ہر ایک میزان سے بولا نیرے ہائی دری سنو بچوں سنو میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں بس درگوں سے نہیں بچوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بیٹیوں میری بہنوں میری بات سنو کالج میں یونیورسٹی میں اسکول میں سوسیٹی میں معاصرے میں بچوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں تھڑوں پر بازاروں میں کاروبار میں جب بھی کوئی تمہیں تانہ دے کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو کہو پہلے رسول سے پوچھو کہ اس نے علی کو مدد کے لیے کیوں پکارا یہ میرا بھائی بھی ہے میرا وسی بھی ہے میرا خلیفہ بھی ہے سہیں ڈاٹھی اوکھی گالے جڑی میں ہڑ کرے نہ پیا مولا ڈانن بڑی اوکھی گالے یا رسول اللہ ہمیشہ قومی لیڈر کی گفتگو سن کر نوجوان بچے جذباتی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں آئے آئے اور بڑے بڑے وعدے کر جاتے ہیں بعد میں نظر بھی نہیں آتے علی بھی تو تیرہ سال کا ہے ظاہرا اگر وہ آپ کا خطبہ سن کر وعدہ کر رہا ہے تو آپ نے بھی فوراً اعلان کر دیا کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا وسی ہے یہ میرا خلیفہ ہے کم مسکم زمانہ گزرنے دیتے کچھ سال گزر جاتے علی وعدہ پورا کرتا پھر آپ اعلان کر دیتے فرمایا خاموش کیا تجھے سمجھتا ہے کہ میری ظاہر پر نظر ہے ہائے 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 ہر در رہے کائنات قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ محمد کی نگاہوں کے سامنے ہے میں محمد دیکھ رہا ہوں حضرت کی رات ہے موت کا پہرہ ہے ملک الموت کا سایہ ہے میری چادر ہے سونے والا علی ہے میں محمد دیکھ رہا ہوں سنگ دو ہجری ہے بدر کا میدان ہے ستر کافر مارے گئے ان ستر کافروں میں سے چھتیس کافروں کو جہنم پہنچانے والا اکیلا علی ہے میں محمد دیکھ رہا ہوں تین ہجری ہے اوہد کا میدان ہے کافروں کے نو علمبردار مارے گئے سارے نو علمبرداروں کو گاجر مولی کی طرح کات کر پھینکنے والا یہی وعدہ کرنے والا علی ہے میں دیکھ رہا ہوں سن پانچ ہجری ہے میدان خندق ہے لوگ سر ہلانا گوارہ نہیں کر رہے اور علی اس انداز میں جا رہا ہے کہ جب واپس عبر ابن عبد بود کا سر لے کے پلٹتا ہے تو مجھے اعلان کرنا پڑتا ہے جربتو علین یوم الخندق افضلو من عبادت سکلین میں دیکھ رہا ہوں سن ساتھ ہیری ہے خیبر کا میدان ہے آنے جانے میں دن گزر گئے ساتھ ہیری ہے خیبر کا میدان ہے آنے جانے میں دن گزر گئے آخر مجھے اعلان کرنا پڑا لَاُتِيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا قَرْرَارًا غیرہ فَرْرَارًا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَفْتَهُ اللَّهُ وَلَا يَدَهُ میں دیکھ رہا ہوں مکہ فتح ہو گیا ہے گتھانہ بنا ہوا تھا کعبہ بط نکالنے کا وقت آیا میں نے شانوں پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ یہی علی ہے سن دس ہدری ہے پچیس زلقادہ ہے میں ایک لاکھ چپی سزا صحابیوں کو لے کر میں صحابیات کے آخری حج پڑھنے مکہ میں گیا تین زلحجہ کو میں مدینہ مکہ پہنچا دس ہدری دس ہدری تیرہ زلحجہ حج کے مراسم ختم کر کے چودہ زلحجہ کو دس ہدری میں مکہ سے چلا پندرہ اور سولہ دونوں دن زلحجہ کے میں نے سفر میں گزارے سترہ زلحجہ دس ہدری میں مکہ میں جوفہ پر پہنچا رات میں نے وہاں قیام کیا اٹھارہ زلحجہ دس ہدری میں نے صبح کی نماز پڑھی نماز پڑھ کر جب میں چلنے لگا تو جبرائیل یہ حکم لائیا یا ایوہا رسولو بلنگ ما اندیا الیکا میں ضبق وعلم تفعل فما بلنگتا رسالتا اگر یہ کام نہ کیا تو تُو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پورے اٹھما کو علی کا بازو دکھا کر اعلان کر رہا ہوں من گلتا مولا وفہادا نولا حیدری علی کی باشای ہے علی اسمِ الٰہی ہے ہر ایک بیزان پر تولا زمان کے ساتھ دن بولا علی مولا علی مولا علی مولا نولا حیدری دیکھا ہم علی کو اللہ نہیں مانتے اللہ سے نہیں ملاتے ہم کیا مانتے ہیں پہلا مولا اللہ ہے لا الہ الا اللہ دوسرا مولا رسول ہے محمد الرسول اللہ اب آیت کیا ہے جو رسول دے ما آتاکم الرسول فخضو ہو جو رسول دے وہ لو بابا جی ایک فکرہ ہے اسی پہ فضال ختم یار جو ہی جماعت دے کے جائے جب اسے لینے والا مسلمان ہے تو جو علی رسول دے کے جائے اسے علی اور ولی اللہ ماننے والا جو وعدہ علی نے کیا تھا علی اور علی کا گھر وہ وعدہ نبھاتا رہا تاریخ مسائب میں تاریخ غم میں چار مظلوم ایسے ہیں جنہیں ایسے ظلم بھرے تماتے لگے پھر کہتا ہوں چار تماتے ایسے ہیں تاریخ میں جو چار مظلوموں کو اتنے ظلم بھرے وہ تماتے لگے کہ آج تک تاریخ ان تماتوں کو یاد کر کے خون کے آنسو برسا رہی ہے پہلا تماچہ میرے عزیز القدر عظیم المرتبت زبان شاعری کے اپنے وقت کے بے مصر و بے مثال شاعر عزیز سحیل صاحب جب میں آیا تو جناب سیدہ بطول عذرہ کی شان کی عظمتوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے پہلا تماچہ اسی جتیمہ کو لگا میں اشاروں میں پڑھوں گا پردہ نہیں اٹھاؤں گا جو کئی دنوں کے بعد اپنی یتیمی کا پرسہ لینے کے لئے دروازے پر آئی سمجھ گئے ہوں گے ذہنوں میں آ گیا ہوگا کچھ لوگ یتیمہ رسول بطول کو پرسہ دینے کے لئے دروازے پر آئے جب پرسہ لینے آئی ایسا پرسہ ملا کہ جلتا ہوا دروازہ لوہے کی میخ سمیت بطول کے دائیں پہلو پہ گرا رونے والوں ازاداروں سیدوں غیر سیدوں لوہے کی میخ بطول کے پہلو میں گڑ گئی جس کی تعظیم کو رسول اٹھتا تھا وَخَرَتْ سیدہ کے غم کا واسطہ دے کر میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کے لئے تاریخ کے یہ فکر سخت ہوں صدقہ بی بی کی مظلومیت کا مجھے معاف کر دینا میں بغیر دیکھے نہیں پڑ رہا بطول کے گھر کے اندر جانے کا دروازہ ایک تھا گھر میں جانے کا کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا بطول ہے زمین پر دروازہ ہے پہلو پر اب میں کیسے پڑھوں کچھ لوگ گھر کے اندر جانے ہیں جانا چاہتے تھے علی تک پہنچنے کے لئے وہ کہاں سے گزر کر گئے دروازے سے گزر کر گئے جب لوگ دروازے سے گزرے بطول کی دھاڑے نکل گئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بطول دعائیں دے رہی ہے تاریخ کے یہ فکریں ہیں کتاب کا نام لے لوں تاکہ کوئی صاحب علم اور کوئی مومن روتے وقت شک کر کے نہ روئے کتاب کا نام ہے نوائے بدہو بی بی زمین پر پہلو پر دروازہ ہے مو کے بلیں لوگ دروازے سے گزر کے جا رہے ہیں سیدہ کے دائیں پہلو کی ہڈیاں بائیں درہ وہاں گئی بائیں پہلو کی ہڈیاں دائیں درہ وہاں گئی آواز دے کر کہاں بابا لوگ علی تک پہنچے علی کو لیا میں پوری تاریخ نہیں پڑھ رہا سیدہ کھڑی ہوئی چادر ہے سر پر سر سے لے کر پاؤں تک سیدہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے علی کے لیے لوگوں کے درمیان سیدہ علی کے پاس آکے رکھی کہ میں اب الحسن کو نہیں جانے دوں گی جب کہا نہیں جانے دوں گی جہاں اور ظلم ہوا ہوا میں نہیں پڑھ رہا ایک ظالم نے بی بی سر سے پاؤں تک برگے میں ہیں چادر میں ہیں اور رونے والوں پتہ نہیں کیسے سنوگے برداشت کیسے کہوگے کہ ایک ظالم کا ہاتھ اٹھا اللہ جانے اٹھ کہا آیا کہ سیدہ کے کانوں کے بندے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے آواز دے کر گائی آم مہدی میرا بیٹا اپنی تادی کو دے مجھ مظلوم پر کیسے ظلم ہو رہا ہے یہ ہے پہلا تماشا جس کی میں تفسیر میں نہیں جاتا مجھے معاف رکھو گے میں دوسرا تماشا پڑھ رہا دوسرا تماشا کون سا ہے تاریخ میں بطول کا وہ مظلوم بیٹا جسے بطول نے چکیا پیس پیس کے پالا سن اکسٹھ ہجری دس محرم میدان کربلا اپنے خون میں برداشت یہ مر جائے اور بیٹی باپ کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی ہو تو محلے دار کیا کرتے ہیں کوئی اسے پانی پلاتا ہے کوئی سینے سے لگاتا ہے کوئی کوئی سر کا بوسہ لے کہتا ہے بیٹی گھبرانہ ہم تیرے مارس موجود ہے ہائے رونے والو کربلا میں حسین کے سینے پہ سونے والی چار سالہ سکینہ جب بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی شمر آگے وہاں پہلے تازیانے مارے جب پچی نہ ہٹی تو آپ اس ری صوفہ میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کر ایسا طبع جب آرہ کہ عباس کا لاش دریہ کے کنارے سو اٹھا طرف کر گا مولا مولا کاشی جا بندے میں دیکھ آئی شکیلہ تب آج نہ گھو دی علال لانت اللہ علال قوم ظالمین